وادی کشمیر میں موسم سرما میں ہر سال آگ کی واردہ تمہیں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے لوگ سرما کی سردیو سے بچنے کے لئے حرارتی آلات کا استعمال کرتے ہیں جس سے آگ لگنے کا خرچہ لگا رہتا ہے جہاں لوگوں کے لئے فائر اینڈ ایمرجنسی سرویسز محکمے کا عملہ کسی بھی ناسازگر حالات سے نمٹنے کے لئے بروقت تیار ہوتے ہیں وہی زلہ پنوامہ کے ابہامہ اور آسپاس علاقے کے لوگ علاقے میں فائر اینڈ ایمرجنسی سرویسز سٹیشن نہ ہونے پر انتظامیہ سے نالا ہے یہ جو آج واقعہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خلیل احمد وگے کا مقام بچارہ بہت ہی غریب آدمی تھا اس کا مقام جل گیا ہے آج آپ کے چینل کے معادم سے ہم یہ اعلی حکام سے اپیل کرنا چاہتے ہیں خاص کر ڈیشٹرک ایڈیمیشٹریشن سے ڈاکٹر بشارت صاحب سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں جو کہ سنگر یہاں سے لے کے تقریباً چھ سات پنچائت حلقے ہیں جیسے کہ درکلڈ ہے ابہامہ ہے سنگرونی اے سنگرونی بی اندروار لی تو اس کی اگر ہم کل پاپلیشن لیں تو تقریباً بارہ ہزار سے زیادہ اس کی پاپلیشن بنتی ہے تو اس علاقے کے لیے ہم نے برہا ڈیشٹرک سے بھی گزارش کی تھی اور بیلٹو بولیجو میں خاص کر گزارش کی تھی ہم نے کہ اس علاقے کے لیے فائر سروس ہونے چاہیے ہمارا یہاں فائر سروس کا سٹیشن ہوتا تو اس علاقے میں بلکہ اسی میں نہیں بلکہ یشگوزہ تک یہ علاقہ کور کر سکتا تھا تو فائر سروس آئے یہاں پہ بے شک آئے آمنی یہ کہیں گے کہ نہیں آئے لیکن ان کو دربگرام سے آنا پڑتا ہے یا پھر پکھرپورا سے آنا پڑتا ہے دربگرام یہاں سے تقریباً تقریباً کچھ نہیں کچھ نہیں تو بارہ تیرہ کلومیٹر ہوگا اسی طریقے سے پکھرپورا بھی یہاں سے بیج میسے سو شارٹ کٹ ہے لیکن بائی روڑ اگر ہم جائیں گے تو وہ بھی آٹھ نو داس کلومیٹر ہے جب تک وہاں سے فائر سروس والا یہاں تک پہنچا تو آج آپ کو پتا ہی ہے موسم خوشک ہے تو اس کی پہنچ میں نہیں نکلی اس بیچارے کے ساتھ یہ ہو گیا ظلم حالانکہ اتنا ہی نہیں ہوا پچھلے دو دنوں کے پہلے ایک مکانور جال گیا اور ہر سال یہ بارداد جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے پورے علاقے میں تو اس لیے ہم آپ کے چینل کے مہادم سے آلہ حکوم سے گزارش کرنے چاہتے ہیں پورے عوام کی طرف سے پورے علاقے کی طرف سے پانچھے پنچائیتوں کو طرف سے گزارش کرنا چاہتے ہیں انڈیس صاحب کو کہ اس علاقے میں فائر سٹیشن سروس دیا جائے